موسیقی وزیراعظم نرین رمودی پولینڈ اور یوکرینڈ کے تین روزہ دورے پر روانہ پیتالی سال میں پہلی بار کسی ہندوستانی وزیراعظم کا پولینڈ کا دورہ دو طرفہ تعلقات کو دے گا نئے جہد پربانگی سے قبل وزیراعظم نے یوکرین کا کیا سکت کہا تناسے کے پر امن حل کے لیے مذاکرات کر رہی ہیں انتظار کولکتہ ریپ قتل کے اس میں سی بی آئی کر سکتی ہے ساویخ پرنسپل سندیب بھوش کا پولیگرافی ٹیسٹ کولکتہ پولیس نے بھی کیا طلب ساویخ کرکٹر سورف گانگولی بھی اس واقعے کے خلاف اتجاج میں ہوں گے شامل آر جی کار میڈیکل کولیج کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سی آئی ایس ایف کے ہاتھ دیلی میں ریزیڈنٹ ڈاکٹر کے ہر تال جاری اوپی ڈی اور باقاعدہ سرجری نہ ہونے کے بیرے سے مریض پریشان کام پر واپس آنے کی سپریم پورٹ کی دخواست کے بعد آئی ایم اے نے بلائی ریزیڈنٹ ڈاکٹر کی میٹی صدر جمہوریاد ربط مربونے جی سی بوسٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کانوکیشن تقریب میں کی شرکت کہا ملک کی ترقیمہ ہریانہ کا ہے ایم کردار صدر نے لڑکیوں کی تعلیم پر بات کی کہا لڑکیوں نے عالی تعلیم میں بنایا ہے اپنا خاص مقام ملک 23 اگس 2024 کو پہلا قومی خلائی دن بنانے کے لئے تیار مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے کہا ملک نے خلا میں اپنی کامیابیوں سے بنائی اپنی بہجان قومی خلائی دن کے ذریعے نوجوانوں میں خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی کے سلسلے میں بڑھے گی آگاہی اس شعبے سے مطالق سٹارٹ اپس کے لئے بھی کھلیں گے نئے راستے خلائی لکے چھے ازلا میں شدید بارش کا ایلرڈ تریپورا میں مسلسل بارش سے نظام زندگی پوری طرح سے متاثر کھووئی اور دھلائی زلے میں تمام سکول بند تریپورا کے سی ایم مانک ساہا نے وزیر داخلہ مشاہ سے صورتحال کے بارے میں کی بات وزیر داخلہ نے کرائی مکمل تاؤن کی عقیدہ نہیں عذاب ناظرین نورتو خبروں میں آپ سے بھی کا خیر مقدم ہے نظر ڈالت اس وقت کی خاص خبروں پر وزیر اعظم نریندر مودی آج پولینڈ اور یوکرین کے لئے روانہ ہوئے تین روزہ غیر ملکی دورے پر روانہ ہونے سے قبل وزیر اعظم نے اپنے بیان میں بہت سی اہم باتیں کہیں انہوں نے دونوں مالک کے ساتھ بھارت کے باہمی تعلقات میں نئی تباہ نائی پیدا کرنے کی امید ظاہر کی پی ایم نے کہا آج میں جمہوریہ پولینڈ اور یوکرین کا سرکاری دورہ کر رہا ہوں میرا پولینڈ کا دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ہم اپنے سفارتی تعلقات کے ستر سال مکمل کر رہی ہیں پولینڈ وستی یورپ میں ایک بڑا اقتصادی شراکتدار ہے جمہوریت اور تکثیریت کے لیے ہماری باہمی وابستگی ہمارے تعلقات کو مزید مضبوط کرتی ہے میں اپنی شراکتداری کو ہوں مزید آگے بڑھانے کے لیے اپنے دوست وزیراعظم ڈونالٹسک اور سرد آنریج ڈودا سے ملاقات کا منتظر ہوں میں پولینڈ میں بھارتی کمیونٹی کرکان سے بھی ملاقات کروں گا پولینڈ سے میں سرد ولادمنٹ زیلنسکی کے دعوت پر یوکرین جاؤں گا یہ کسی بھارتی وزیراعظم کا یوکرین کا پہلا دورہ ہے میرے سرد وزیلنسکی کے ساتھ دو طرف آہن کو مضبوط کرنے اور یوکرین کے جاری تنازے کے پر امن حل کے بارے میں نقطہ نظر کا اشتراک کرنے کے لیے سابقہ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے واقعے کا منتظر ہوں ایک دوست اور شراکتدار کے طور پر ہم خطے میں امن اور استقام کی جلد واپسی کے منتظر ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان وسیطہ روابط کے فطری تسلسل کے طور پر کام کرے گا اور آنے والے سالوں میں مضبوط اور زیادہ متحرک تعلقات کی بنیاد رکھنے میں مدد کرے گا وزیراعظم نریندر مودی آج پولینڈ کے دو روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایک زشتہ پیتالیس سال میں کوئی بھی بھارتی وزیراعظم پولینڈ نہیں گیا ایسی میں وزیراعظم مودی کا پولینڈ کا یہ دورہ بہت اہم مانا جا رہا ہے وزیراعظم نریندر مودی اکیس سے بائیس اگس تک پولینڈ کے دو روزہ سرکاری دورے پر رہیں گے وزیراعظم مودی کا یہ دورہ کئی لحاظ سے اہم ثابت ہو سکتا ہے گدشتہ پیتالیس برس میں کسی بھارتی وزیراعظم کا پولینڈ کا یہ پہلا دورہ ہوگا پولینڈ میں وزیراعظم مودی کا دارالحکومت وارسہ میں رسمی طور پر خیر مقدم کیا جائے گا جہاں وزیراعظم مودی پولینڈ کے صدر آندریج سیبسٹین ڈوڑا سے ملاقات کریں گے اس کے علاوہ نریندر مودی پولینڈ کے وزیراعظم ڈونال ٹسک کے ساتھ بھی دو طرفہ بات چیت کریں گے یہاں پہ پولش سرکار پولش میڈیا پولش لوگوں میں آلوریڈی ایک اتصاہ کا ماہور بن چکا ہے سارے میڈیا میں الیکٹرونک پرنٹ میں پرنٹ پیج سٹوری ہے یہ کہ مودی جی آ رہا ہے انڈیا ایک بہت بڑی ڈیموکرسی ہے پولینڈ یہاں اس ریجن کا ایک بڑا کنٹری ہے جو یورپن یونین کا ایک ایمپورٹن سدسیہ ہے تو دیفنیٹلی ہم دونوں کی جو بات چیت ہوگی پیار منتری جی کی جو بات چیت ہوگی اس سے اس سے ریلیشنشپ کو بہت فائدہ ملے گا وزیراعظم نیندر موڈی دارالحکومت وارسہ میں مونٹی کیسینو میموریل بھی جائیں گے دوسری جنگ عظیم کے دوران بھارتی سپاہیوں نے پولینڈ فوج کے ساتھ مل کر مونٹی کیسینو کے لیے جنگ کی اور فتح بھی پائی اس جنگ میں سیکڑوں بھارتی فوجیوں نے بھی اپنی چانے گوائیں وزیراعظم اس یادگار پر پہنچ کر فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے اس کے علاوہ وزیراعظم موڈی پولینڈ میں مہاراجہ کولاپور کے اعزاز میں تعمیر کی گئی یادگار کا بھی دورہ کریں گے دوسری جنگ عظیم کے دوران کولاپور کے مہاراجہ نے پولینڈ کے پانچ ہزار باشندوں کو کولاپور میں پناہ دی تھی اور ان کے کھانے پینے سے لے کر رہائش اور تعلیم کا انتظام کیا تھا اس وجہ سے پولینڈ کی حکومت نے ان کے اعزاز میں یہ یادگار تعمیر کرائی سیکنڈ ورڈ وار کے سمیں پانچ ہزار کے قریب جو پولینڈ کے نوازی تھے ان کو شرنڈ دی تھی کولاپور مہاراشٹ کے مہاراجہ نے جن کا نام تھا شریمنت راشری چھتپرتی سہو مہاراج یہی کارانہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پولینڈ کی سرکار نے ان کے سممان میں یہ اسمارک بنایا ہے اور یہاں پر واقعیتہ لکھا بھی ہے کہ اور یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے پولینڈ واسیوں کی انہوں نے سیوہ کی وزیراعظم موڈی پولینڈ میں کاروباری دنیا سمیت سماجی اور ثقافتی شعبوں کے اہم لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے کئی دہائیوں کے بعد بھارتی وزیراعظم کے پولینڈ کے اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافے کی امید ہے اس دوران دونوں ممالک کے درمیان کئی اہم واحدوں پر دستخط ہونے کی بھی امید ہے اس کے علاوہ وزیراعظم نریندر موڈی پولینڈ میں مقیم بھارتی برادری سے بھی ملاقات کریں گے پولینڈ سے نیرس سنگھ کی ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اردو خبریں وزیراعظم نریندر موڈی پولینڈ میں مقیم بھارتی نزاد پچیس ہزار سے زیادہ لوگوں سے خطاب کریں گے ڈی ڈی نیوز کے نمائندے نیرس سنگھ نے یہاں رہنے والی بھارتی کمیونیٹی کے لوگ سے خاص پاتشیت کی پولینڈ پہنچ رہے ہیں اور پولینڈ میں ان کے دورے کو لے کر بھارتی سمدائی کے لوگ جو پولینڈ میں رہتے ہیں وہ کتنے خوش ہیں ان کے نعرے یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت ماتا کی جائے اور پولینڈ منتری کا لگاتار یہ لوگ نام لے رہے ہیں اور انتہ ماننا ہے کہ پولینڈ منتری کے دورے سے ایک نئی جان بھارت اور پولینڈ کے رشتوں میں آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی سمدائی کے جو لوگ ہیں وہ کافی خوش ہیں پولینڈ منتری کے دورے کو لے کر کیا کہیں گے پولینڈ منتری پہنچ رہے ہیں پولینڈ آپ لوگوں کے بیچ میں پولینڈ منتری نرندر مہتی جی کا ہر دیکھ سواگت کرتے ہیں اور ہم ان سے کل جا کے ملیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ آگے بھی 20-30 سال تک انڈیا میں رہیں اور ان کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں ہم کل پی ایم سے ملاقات ہوگی آپ لوگوں کی آپ جائیں گے ایجی یوٹھ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پولینڈ یاترہ کو بہت اچھا ہے کہ وہ یہاں آ رہے ہیں کافی لانگ ٹائم کے بعد almost 40 years وہ یہاں پر نہیں ہے تھے مطلب جو بھی پولینڈ منتری رہے تھے انڈیا کے تو یہ ایک ہمارے ڈیو اچھا ہے کہ ہم اتنی ڈائیم سے یہاں پر ہیں تو بزنس کو مطلب اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے دیش کے پردان منتری یہاں پر آ رہے ہیں کافی گھر محسوس ہوتا ہے ہم کافی خوش ہیں مودی جی یہاں آ رہے ہیں and we hope that there will be some new amendment between india and poland so we are very positive for his arrivals we are very happy to see him here پردان منتری کا بھارتیا سمدائی کے لوگ سواگت کیسے کریں گے دل سے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پردان منتری جی ہمارے جو ہے ان کا poland میں بہت بہت سواگت ہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے دل میں بھارتیا وارشیوں کے دل میں جو جگہ بنا رکھی ہے وہ ہمیشہ اس طرح سے بھرقرار رہے ہیں اور یہ کبھی کم نہیں ہونی چاہیے اور آنے والے ٹیم میں میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ہی پردان منتری بنے اور وہ ہی اپنی سیٹ پہ ہمیشہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دیش کے لیے جو کیا ہے ان کاریوں کو لگاتار کرتے رہیں تاکہ دیش دنیا میں بھارت کا نام گرب سے لیا جا سکے اور دنیا کے الگ الگ حصوں میں جو بھارتے سمدائے کے لوگ رہتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ پردان منتری آگے بھی اسی طریقے سے کام کرتے رہیں اور بھارت کے پردان منتری بنائیں کیمروین این ایش شبا کے ساتھ میرا سنگ ڈی ڈی نیوز پولینڈ آگے بڑھیں گے اکھل خبر کی طرف کلکت کے آر جگر میڈیکل کالیج اور اسپتال میں ڈاکٹر کے سمددری اور قدل کے خلاف ڈاکٹر کا مظاہرہ جاری ہے آج بھی ڈاکٹروں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی مظاہرین نے معاملے کی منصفانہ تحقیقات اور ڈاکٹروں کی حفاظت کا مطالبہ کیا سپریم کورٹ کی حکم نامے کے بعد سی آئی ایس ایف کی ٹیم کلکت کے آر جگر اسپتال پہنچی کل سپریم کورٹ نے آر جگر اسپتال اور میڈیکل کالیج کی سیکیورٹی سی آئی ایس ایف کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا فلحال سیکیورٹی کلکت پولیس کے ہاتھ میں ہے سی آئی ایس ایف کی ٹیم اسپتال پہنچ گئی ہے سی آئی ایس ایف کے ڈی آئی جی کے پرتاب سنگھ نے کہا ہے کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں جو ان کے آلہ حکام نے انہیں سوپا ہے let us do our job we have come for some job here assignment I am doing my job which has been mandated by higher authority so let me do our job whatever input we require it will be given to you once we do our job and our medical college کولکتہ کے سابق پرنسپل سندیب گھوش سے سی بی آئی کی پوشکچ آج چھٹے دن بھی جاری ہے ذرائع کے مطابق سی بی آئی اس معاملے میں سندیب گھوش کا پولیگرافی ٹیسٹ بھی کروا سکتی ہے کالج کی خاتن ڈاکٹر قسمت دری اور قتل کے معاملے میں سی بی آئی سندیب گھوش کو حراست میں لے کر گزشتہ پانچ دنوں سے پوشتاج کر رہی ہے کل سی بی آئی نے ان سے تقریباً گیارہ گھنٹے تک پوشتاج کی سندیب گھوش کو گزشتہ جمعیرات کو پہلی بار سی بی آئی نے طلب کیا تھا لیکن وہ اس دن حاضر نہیں ہوئے اس کے بعد جمعہ کو سی بی آئی نے سندیب گھوش کو پوشکچ کے لیے ہی راست میں لے لیا اور ڈاکٹروں کی ہرتال کی وجہ سے سفدرجنگ دیلی کے مریض پریشان ہے خاص طور پر دوسری ریاستوں سے آنے والے مریضوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے ہم آئی نمائن دین اسپطال میں آنے والے مریضوں کے مسائل کا جائزہ لیا ہوئے ہر تال کر رکھیں یہاں اوپیڈی میں آیا دکھانے رہے ہیں امرجنسی میں دکھا تو وہ بولے سیکس پروٹ پر لے جاؤ وہاں پہ نہیں ہے ڈاکٹر یہاں پہ آیا یہاں پہ بولے ہے نہیں اب جاؤ کل آنا کل آنا پرسو آنا ہم لوگ آیا تو ڈاکٹر دیکھیں لیکن وہ دیکھنے سے منہ کر رہے ہیں بوڑے ہی سٹرائک چل رہا ہے تو ہم نہیں دیکھیں گے دیلیوری وغیرہ جو ہے آگر انہوں نے مطلب بولا ہے کہ سٹرائک نہیں ٹوٹے گی تو ڈیلیوری وغیرہ نہیں ہوگی یہاں پہ یہ بولا ہے ایمز میں بھی پرابلم ہے میں ایمز میں دکھاتی ہو تو وہاں پہ جیسے تھیریپی وغیرہ چلتے ہیں تو تھیریپی وغیرہ کچھ نہیں چل رہے وہاں پہ یہ سب پرابلم ہے سر کو ڈاکٹر بیٹھا ہی نہیں ہمارے جو ڈاکٹر دیکھتے ہیں ہمانسی گروہ کا سر ڈاکٹر صاحب بیٹھا ہی نہیں بولے ہیں کہ نہیں مہارتال پہ ڈاکٹر صاحب ہے تین دن سے میں پھر کے جا رہا ہوں تین منتی ایک ہفتہ میں تین دن پھر گئے ہوں بوٹ کے بیٹھے نہیں بوٹ کے بیٹھے نہیں آج بیٹھے سر آج بھی میں پھر کے جا رہا ہوں دوست بیہار سا ہوں دوست چار سوڑ پہ ہزار رو پہ خرچہ ہو گیا سر مگر ہم ہمارے کوئی منہ یہاں پر سنے نہیں ہے سر پانچ تاریخ سے چکر کاٹ رہا ہوں نو تاریخ سے ڈاکٹروں سینیر ڈاکٹر سارے ارطال پہ چلے گئے ہمیں ایک چھولی ڈیٹ بھی نہیں مل رہا کہ آپ کو کتنی تاریخ کو ڈیٹ آنا ہے سر ہم پرائیوٹ جوب کرنے والے لڑکے ہیں آپس والے بھی اتنی دواب دیتے ہیں کہ آپ دو دن کے چھٹی لیتے ہیں چھے دن گئے بھے ہمیں ایک چھولی ڈیٹ مل جانا چاہیے ہم بھی کرایا بھاڑا کے صبح سے پڑے ہیں سر یہ بول رہے ہیں کہ اب یہ نشطیت کال کے لیے ڈاکٹر وہ ہر طالب پہ چلے گئے اور ایم سندزامیہ نے اپنے ریزیڈنٹ ڈاکٹروں سے مریضوں کی دیکھ بھال کے مفادمے کام پر واپس آنے کی اپیل کی ہے انہوں نے درخواست کی کہ وہ فوری طور پر اپنی ڈیوٹی دوبارہ سے شروع کریں تاکہ مریضوں کی دیکھ بھال کی خدمات معمول پر آسکیں نیز حکومت ہن صحت کے پیشہ ور افراد کی حفاظت کے لئے واضح طور پر پابند عہد ہے موزی سپریم کورٹ نے ماہرین صحت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے مضبط کاروائی کی یقین دہانی کرائی ہے کلکتہ کے آر جکر اسپتال کے واقعے پر پوری قام اشتہل ہے اسی دوران مرکزی وزیر سکانت مجمدار نے ایک دل دہلا دینے والی ویڈیو جاری کی ہے یہ ویڈیو مغربی بنگال کیانند پر کا ہے جہاں جھاڑیوں سے ایک خاتون کے مسک شدہ لاش ملی ہے لاش کے حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا ہے سکانت مجمدار نے سوشل میرہ پلیٹفارم ایکس پر لکھا ہے دیدی کے ذریعے بنائے گئے محفوظ شہر میں ایک اور نربھائیہ کا لمناک انجام ہوا حاملہ اتنا وحشیانہ تھا کہ مقتول کشناخت کرنا بھی ناممکن ہے ان کی بے جان لاش وزیراعلا محمدہ ونرجی کے استیفے کا مطالبہ کرتے ہوئے لکھا یہ کیسی ریاست ہے وزیراعلا جی خواتین کے تحفظ اور عزت کا ذمہ دار کون ہے کیا اس کے بعد بھی آپ اقتدار سے جڑی رہیں گی اب مستعفی ہونے کا وقت آگیا ہے ایک مطالبہ ایک حل وزیراعلا کا استیفہ اور بی جی پی کی ترجمان شہزاد پونوالا نے کلکتہ آر جی کر میڈیکل کالج کی خاتون ڈاکٹر کی اس مندری اور قتل کیس پر اپوزیشن کے تفسروں پر برہمی کا اظہار کیا پونوالا نے اس معاملے میں راہل گاندھی اور راکیش ٹکیت کے بیانات کی مذہب مت کی پورے دیش میں ایک نیائے کے لیے لڑائی چل رہی ہے بنگال میں جو آر جی کر میڈیکل کالج میں ریپ اور ہتیہ ہوئی کل راہل گاندھی نے کہا کہ پورا وشہ ایک ڈسٹریکشن ہے مطلب بنگال میں بیٹی کے لیے نیائے کی لڑائی ڈسٹریکشن ہے راکیش ٹکیت جو ان کے قریبی نیتہ ہے انڈی آلائنس کے بہت ہی چہیتے نیتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ شڑینتر ہے ممتاب اینر جی کی سرکار کے خلاف میں پوچھنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ شڑینتر کا حصہ ہے ماتا پتا کا بیان کہ ان کی بیٹی کو ممتاب اینر جی نیائے نہیں دلواری ہے یہ شڑینتر کا حصہ ہے ہائی کورٹ کی سخت ٹپنی اور سی بی آئے کو جانت ساپ دینا پسچے منگال کی پولس کو کہنا کی ایپسلوٹ فیلیر رہا یہ شڑینتر کا حصہ ہے راکیش ٹکیت جی اور جمع کشمیر میں اسیمیل انتقابات کے اعلان کے بعد پہلی بار کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو بی جی پی لیڈر جمع کشمیر کے انچارج ترون چک نے کہہ رہا ہے ترون چک نے کہا ہے کہ شکر ہے کہ انتقابات کی وجہ سے ہی صحیح راہل گاندھی کم از کم امن ترقی اور اعتماد کی طرف بڑھتے ہوئے جمع کشمیر کو دیکھنے جا رہے ہیں تناب گوشت ہوا اور راہل گاندھی جی کے ایجنڈے میں جمع کشمیر آیا راہل جی شانتی وکاس ویشواس کا جمع کشمیر چری نریندر موڈی جی کے نیتریتوں میں تیجی سے بڑھتا ہوا جمع کشمیر دیکھ کے آئیے اور تین سو ستر اور پینٹھی سے پر اپنا سٹینڈ سوشت کریے ستر سال آپ تین پریواروں نے گاندھی نہرو پریوار عبداللہ پریوار اور مفتی پریوار تینوں پریواروں نے جمع کشمیر کو دہکتے شولو پر پینٹ ستر سال آنتقواد الگواد جمع کشمیر کو ٹیررزم ٹیک دے دیا تھا آج جمع کشم ٹیررزم کپیٹل کا ٹیک لکار کر ٹورزم کپیٹل کی اور بڑا ہے ملک پہلی بار تیئیس اگست کو قومی خلائی دن منانے جا رہا ہے اس موقع پر خلائی وزیر جتیندر پرساد نے کہا ہے کہ یہ دن اسروں کی تاریخی کامیابی کو منانے کا دن ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تیئیس اگست کے دن پہلی بار راشتری انترکش دیوست منایا جا رہا ہے اور یہی وہ دن ہے جہاں ایک برس پہلے پہلی بار ساؤتھ پول پر چندریان تھری کا لینڈنگ ہوا تھا اور ایک اتحاس رچا گیا ہے کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی مشن انترکش مشن وہاں جا کر لینڈ ہوا تھا اور پردھان منتری شریف نیندر مہدی جی نے اس مشن کو صدا فالو بھی کیا اور جس دن یہ لینڈنگ ہوئی اس دن بھی وہ ورچول مادھیم سے جڑے ہمارے انترکش وگیانکوں کے ساتھ اور پھر انہی کے دورہ یہ گھوشنا کی گئی تھی کہ پرتی ورش اس دن کو راشتری انترکش دیوست کے روپے منایا جائے گا یہ ایک افسر رہے گا جہاں عام ناغرک کو جاگ رکتا بھی پیدا کی جائے گی کہ انترکش کے شتر میں کیا کیا اپلمدیاں ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وشیش کر یوہوں کو کہ کس پرکار کے نئے آیام نئے افسر اور نئے وکلپ انترکش کے شتر میں اب وہ پلبد ہیں اس کی جانکاری بھی رہے گی اور بھارت ورش نے تو انترکش وگیان کا اپیوگ لگ بھگ ہر سیکٹر میں کرنا پرارم کیا ہے جو ایک طرح کا مثال ہے اپنے شیش وشو کے لیے چاہے وہ سمارٹ سیٹیز ہیں چاہے وہ ریلوے کروسنگز کی میننگ ہے چاہے وہ ٹیلی میڈیسن ہے چاہے وہ اگری کلچر ہے سوائل ہیلتھ کارڈ ہے چاہے وہ ہمارا ساممیت کارکرم ہے جس کی جس کا ادھارن آج دنیا بھر میں دیا جا رہا ہے تو اس بات کو لے کر کے یہ افسر ایک اوچسپ کا تو رہے گئی رہے گا اس اپلبدی کو لے کر کے جو سن دوزار تیس میں ہوئی تھی ساتھی ساتھ یہ افسر رہے گا کچھ منتھن کا کچھ چنتن کا کہ کیا کیا ہم نے حاصل کیا کیا اور بہتر ہو سکتا ہے اور آنے والے سمیں میں بھوش میں ہمارے کیا کارکرم رہیں گے اور جیسے پردھار مطری اکثر سن دوہزار سنتالیس کے وکشت بھارت کی بات کرتے ہیں تو اس کے نروان میں اس کی رچنا میں انترکش ویجیان کی کیا بھومی کا رہنے والی ہے کیونکہ جب سے نئی انترکش نیتی لائی گئی موڈی جی کے دورا اور پرائیویٹ سیکٹر کو انترکش میں بھاگی دار بنانے کا نرنے لیا گیا جو ایک رانتی کاری نرنے تھا ستر ورش کے بعد ہوا اس کے اوپراند ایک تیور گتی سے انترکش کے شیطر میں ہماری پرگتی ہوئی ہے اور اسی لیے یہ انوان لگایا جا رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں سن دوہزار سنتالیس کے بھارت کے نرمان میں اور آنے والے سمیں بھارت کی ارث ویعہ ستہ میں انترکش سیکٹر کی ایک پرمک بھومی کا رہنے والی ہے ہمارے آنکڑے یہ درشات ہیں کہ یعنی آج ہم آٹھ بلین یو ایس ڈالر کی اکانومی پر کھڑے ہیں ہم پانچ گنا بڑھ جائیں گے اگلے دس ورش میں اور لگوک چو آلیس بلین یو ایس ڈالر تک پہنچ جائیں گے صدر جمہوریہ درپتی مرمون فریدباد کے جے سی بوس یونیورسٹی آف سائنس آنڈ ٹیکنالوجی وائی ایم سی اے میں منعقدہ پانچوے کانوکیشن تقریب میں شرکت کی زوران ہریانہ کے گورنر وہاں پر موجود تھے پروگرام میں دوہزار تئیس میں اپنی ڈگریہ مکمل کرنے والے پندرہ سو چھتیس طلبہ اور ریسرچ سکولرز کی ڈگریہ بھی یہاں پر انہیں دی گئیں اس کے علاوہ تقریب میں دو ہونہار طلبہ کو گورنڈر چانسلر گول اور چیف نیسٹر گول سے نوازا گیا پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ ہماری بیٹیاں عالی تعلیم کے میدان میں مسلسل آگے بڑھ رہی ہیں دکھانگ سمارہ کا دین ہار بیددارتی کے جیون کا اتن مہت پرنو اوہسر ہوتا ہے اس دین آپ کو آپ کے کئی برسوں کا پریش رمو کا فول پرابط ہوتا ہے اور آپ اپنے کریئر کے نئی جورن میں پروبیش کرتے آج پی ایج دی کی اپادی پرابط کرنے والے تیرا صدر دی ہماری بیٹیاں آگے بڑھ رہی ہیں سادر درپتی ملومنے کا فرید آباد کی جی سی بوس یونیورسٹی آف سائنس این ٹیکنالوجی طلبہ کو ہنرمند اور خود کفیل بنانے میں اہم کردار عدا کر رہی ہے مجھے خوشی ہے کہ پیچھلے پانچ دو سکوں سے بھی عدیق سموی سے اے سانسطان جو باؤں کو کنسول اور آتمنیر بھر بنانے میں مہت پنو بھومی کا نیوہ رہے ہیں اس سانسطان کے پورو بیددارتھیوں کی ایک پرحب سڑی سوچی ہے جو دیش بیدیش میں کئی چھتروں میں کاری رہے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ اس بیددالوی کے علومینائی آسیسیسن میں دس ہجار سے عدیق سدس ہو جو اس سانسطان کے بیددارتھیوں کو بیتی اور سوہجتہ پرامور سپردان کر کے آگے بٹنے میں مدد کر رہے ہیں سابق مرکزی وزیر اپیند خوش وحا اور بار کانسل فینٹیا کے جیئے منان کمار وشرا نے آج رجی سب انتخابات کے لیے پرچائے نام زد کی داخل کیا اس موقع پر بیہار کے وزیر ایل نتیش کمار اور نائی وزیر سمرار چادری ویجے کمار سنہا بیجی پی ریاستی صدر ڈاکٹر دلیب جیس وال اور اینڈی کے کئی رہنما موجود تھے راشتی لوک مرج کے صدر روپندر کشوہ لوک سوائی الیکشن ہار گئے تھے اس بار انہیں کارا کارا کٹ میں تیسرے نمبر سے مطمئن ہونا پڑا اب ایوین بالا تک پہنچنے کے راہ ہمبار ہو گئی ہے بیجی پی نے منگل کو راجی سبق کے امیدوار کے طور پر ملک کے سینئر ایڈوکیٹ منان مشرہ کے نام کا بھی اعلان کیا تھا پرچہ نام صدقی بھرنے کے بعد کشوہ نے سب کا شکریہ دعویٰ کیا کہ اگلے سال ہونے والے اسیملی انتقابات میں انڈی اے حکومت بنائے گی یہاں منان مشرہ نے کہا کہ آنے والا وقت بی جے پی کا ہے وزیراعظم نرین رمودی اور مرگزی وزیر داخلہ امیش شاہ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اعلی قیادت کی طرف سے مجھے جو بھی ذمہ داری سوپی جائے گی میں اسے اچھی طرح سے نبھانے اور پارٹی کو مضبط کرنے کی کوشش کروں گا مرگزی وزیر جارج کرین نے منت پردیش سے راج سبا سیٹ زمین انتخاب میں اپنا امیدوار بنایا ہے پرچہ نامزد کی داخل کرنے کے وقت مدھے پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادف اور بی جی پی کے ریاستی صدر وی ڈی شرما اور دیگر بڑی لیڈر موجود تھے اور تریپیرو کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مانک ساہا نے وزیر داخلہ عمیت شاہ کو ریاست میں شدید سلاف سے پیدا ہونے والی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مانک ساہا نے امدادی سرگرمیوں میں مدد کے لئے اضافی ڈی آر ایف ٹی میں بھیجنے کی درخواست کی ہے ریپرو کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ نے انہیں اس بہران کے دوران ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے قبل ازیر کل چیف نیسٹر ڈاکٹر مانک ساہا نے ریاست کے سینئر عدداروں کے ساتھ میٹنگ میں صلاف کی صورتحال کا جائزہ لیا تھا ہندوستان نے جپان کو گرین امونیا برامت کرنے سے مطالق ایک معاہدے پر دستقت کی ہیں جو گرین ہائیڈروجن اور امونیا کی پیداوار اور گرین انرجی میں عالمی رہنمہ بننے کی طرف ایک اہم قدم ہے سیم کارپ انڈسٹریز سوجس کارپریشن کیوشو الیکٹرک پاور اور ان وائی کے لائن کے درمیان ایک ہیڈ آف ٹرمز یعنی ہات پروجیکٹ آف ٹیک معاہدے پر دستقت کیے گئے تاکہ بھارت سے جاپان تک گرین امونیا سپلائی میں شراکتداری کو مضبوط کیا جا سکے سیم کارپ انڈسٹریز بھارت میں قابل تجدید توانائی کے ذراعق استعمال اور گرین امونیا کے پیداوار کی نگرانی کرے گی اس موقع پر وزیر پلاہ جوشی نے کہا کہ یہ مہاہدہ ہندوستان میں گرین امونیا کی پیداوار سے جاپان میں اس کی کھپت تک ایک ایسا مضبوط سپلائی چین قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا ساتھ یہ مہاہدہ گرین اینرجی کے شعبے میں مستقبل میں تاؤن کی راہ ہموار کرے گا اور ربی آئی کے گورنر شکتی کا انداز نے مسلسل دوسری بار دنیا کی سب سے بڑے بینکر کا درجہ حاصل کیا ہے وزیر عظم نرین رمودی نے انہیں گلوبل فائنانس سینٹرل بینکرز رپورٹ کار دوہزار چوبیس میں سر فہرس مقام حاصل کرنے پر مبارک بات دی وزیر عظم نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا یہ کامیابی ربی آئی میں ان کے قیادت کی اککاسی ہے اور اقتصادی ترقی اور استحقام کو یقینی بنانے کی سمت میں ان کے کام ربی آئی کے گورنر شکتی کا انداز کو گلوبل فائننس سینٹرل بینکرز رپورٹ کار دوہزار چوبیس میں مسلسل دوسری بار اے پلس درجہ بندی دی گئی ہے آپ کو بتاتے گی گلوبل فائننس انیس سو چارانوے سے سینٹرل بینکر رپورٹ کار شائع کرتا ہے یہ تقریبا سو اہم مالک مرکزی بینک کے گورنر رو کی درجہ بندی کرتا ہے جن میں یورپی یونین مشرقی کی کی سینٹرل بینک بینک آف سینٹرل ایفریکن سٹیٹس اور سینٹرل بینک آف ویسٹ ایفریکن سٹیٹس شامل ہے سو میں مالیاتی کمیشن کی چیئرمن آرون پنگڑیا نے کہا ہے کہ بھارات دو ہزار سینٹالیس تک پچاس ٹریلین ڈالر کی مئیشت بن سکتا ہے انہوں نے کہا اگر بھارات آنے دہائیوں میں اپنی ناجوان طاقت اور سازگار جغرفیہ سیاسی حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی فیکس آمدنی کو بہتر بنائے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے سولوے مالیات کمیشن کی چیئرمن نے کہا ہے بھارت کی فیکس آمدنی کم ہے اور ترقی یافتہ مئیشتوں کا مقابلہ کرنے کیلئے بہت کچھ کرنا باقی ہے انہوں نے تجارتی پالیسیوں کو مزید آسان بنانے کی کو ان سنتوں کی طرف تھوڑا منتقل کرنے کی ضرورت ہے جو زیادہ ملازمت کے مواقع فراہم کرتے ہیں اسے کے ساتھ ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آدھ آپ